دوہر میں جہانگیر ترین کی رہشگاہ پر عرقین اسیملی کی سیاسی بیٹھک میں جہانگیر ترین ہم خیال گروپ قائم کر دیا گیا ذرائع کے مطابق گروپ پنجاب اسیملی کے اجلاس میں جمعہ کو پاور شو کرے گا ایمینے راجہ ریاض قومی اسیملی جبکہ سعید اکبر نوانی پنجاب اسیملی میں گروپ لیڈر ہوں گے بیٹھک کے فیصلوں پر تمام عرقین سے حلف لیا گیا صوبائی وزیر ملک نمان لنگڑیال نے کہا کہ ہمارا گروپ پہلے دن سے جہانگیر ترین کے ساتھ تحریک انصاف کے سینٹر فیصل جاوید کا سوشل میڈیا پر بیان کہا عمران خان تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف عمران خان پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی واپسی اور اتحاد دوبارہ فوال بنانے کی تیاری مولانا فلسل رحمان کی عاصف علی زرداری اور نواز شریف سے مشاورت مکمل پی ڈی ایم کا اہم اجلاس روہ مہینے کے آخری ہفتے میں بلائی جانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی واپسی آئندہ کی سیاسی حکمت املی اور لانگ مارچ پر مشاورت کی جائے افاقی وزیر طرح فوال چودری کا کہنے کے راولپنڈی رنگ روڈ پر ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس لیے اس کے خامیوں پر کچھ کہنا ابھی سامری بات ہے وزیراعظم کو بتایا گیا کہ الائنمنٹ تبدیل نہیں کی گئی جبکہ حقیقت میں ڈیزائن بدلا گیا تھا پروگرام آرچہ عزیب خانزاد کے ساتھ میں گفتگو کرتے وہ انہوں نے کہا کہ اگر ڈپٹی کمیشنر کے رپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی تھی تو یہ غلط دکھا گیا ہے وزیراعظم عثمان بزدار نے خود انکوائری کرائی ہے ابھی انہیں کیسے خصوروار کہا جا سکتے ہیں صحابی وزیراعظم نواز شریف اور مریم نواز کی ترجمان محمد زبیر کا کہنے کے اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو جانے کے حوالے سے ان کے بیان کا تاثر درست نہیں گیا مسلمی قنون یہ مطالبہ نہیں کر رہی کہ حکومت کی سیڈی کھینچ کر ان کے لیے سیڈی لگا دی جائے پروگرام آرش حزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب ہم نے مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑنے والوں سے مطالب بات کی تو کہا گیا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں بعد میں آرمی چیف نے اس کا نوٹس لیا اور ریپورٹ بھی آئی یہی ماورائے آئین اقدامات ہیں جن کی بات ہم کرتے ہیں کراچی میں گردو غبار کا توفان مختلف علاقوں میں ہلکی بارش گریمی کا زوٹ ٹوڑ گیا بارش کے ساتھ مختلف علاقوں کے بجلی بند کے الیکٹر کا کہنے کے تیز ہواں اور کنڈوں کی بہتات کی وجہ سے چار سا فیڈرز کی بجلی بند کی گئی تھی جن میں سے اب صرف سو کے خریر پیڈرز کی بحالی کا کام رہ گیا ہے چار سا دیوار گرنے کے مختلف واقعات میں تین افراد جان سے گئے راشت منحاس روڈ پر شاپنگ مال پر لگا بل بورڈ گر گیا دو افراد زخمی آئی آئی چندری کا روڈ پر قائم نیجی بینک کی بلند امارت کی بیرونی دیوار کا کچھ حصہ ٹوٹ کر گیا کچھ قسمتی سے کوئی بڑا نقصان نہیں غیر ملکیوں کے لیے حج پالیسی کا اعلان ستائیس مئی کو متوقع ساودیر اپنے ایسٹرازینکا اور فائزر ویکسین کی شرد رکھی تب بھی پاکستانی آزمین حج کر سکیں گے پاکستان کے پاس ایسٹرازینکا ویکسین کے علاقوں خوراکیں موجود ہیں مزید ایسٹرازینکا اور فائزر ویکسین اگلے مہینے مل جائیں گی ارعاد میں پاکستانی حکام نے کہا کہ حاجیوں کے لیے ویکسین ایشن سے مطالع خبریں صرف افواہیں ہیں ویکسین ایشن کی وجہ سے کسی پاکستانی کے حج سے محروم رہنے کا امکان نہیں غیر ملکیوں کے لیے حج پالیسی کا اعلان ابھی نہیں ہوا اسٹرائیلی پارلیمنٹ کے رکن موشہ راز نے بھی فلسینوں کے خلاف تشدد فوری بند کرنے اور غزہ پر حملے روکنے کا مطالبہ کر دیا جیو نیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے موشہ راز نے کہا کہ وہ فلسینوں کو جبر کے ذریعے ان کے گھروں سے بے گھر کرنے کو غیر مصنفانہ سمجھتے ہیں فلسینوں کو ان کے گھروں میں رہنے کے حق سے محروم نہیں کر سکتے وہ ستر برسوں سے وہاں رہتے آئے ہیں جنگ کا صرف ایک حل ہے اور وہ ہے عام موسیقی 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 ہومز ان شیخ جرہ رائٹ نا کسی بھی پاکستانی ٹیلی ویژن چینل کو اسرائیلی پارلیمنٹ کے کسی بھی رکن کا پہلا انٹیو جیو نیوز نے اسرائیلی اپوزیشن پارٹی کے رکن موشے راس نے بیت المگدر سے ویڈیو لنک پر خصوصی گفتگو کی خود اسرائیلی رکن پارلیمنٹ نے اس گفتگو میں وضاحت سے اسرائیلی حملوں کو روکنے کی بات کی پلسینوں کی بے دقلی کو ناجائز قرار دیا جیو نیوز کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اپنے ناظرین کو خبر کے تمام پہلوں سے آگاہ کرے مختلف نکتہ نظر رکھنے والی ہر آواز کو جیو کے ناظرین تک پہنچانا ہی جیو نیوز کی شاناخت ہے جیو نیوز کا یقین ہے کہ جان کر جیو پلسینی تنظیم حماس کے مرکزی رہنما ڈاکٹر خالد خدومی کا کہنے کہ جب تک اسرائیل کے مظالم ختم نہیں ہوتے ہماری مظامر جاری رہے گی جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ دنیا اسرائیلی جرائم کو روکنے کے لیے انسانی ہمدردی کے ساتھ ہماری مدد کرتے ہیں کراچی کلفٹن تین تلوار کے قریب بچہ لفٹ کی ڈاکٹ میں گر کر جان بہاک پولس کے مطابق بچہ دادا کا ہاتھ پھر چھوڑا کر لفٹ کی جانب بھاگا لفٹ کا دروازہ کھول کر داخل ہوا تو لفٹ موجود نہیں تھی اس سے پہلے رمضان میں ڈیلیوری بوئی لفٹ کی ڈاکٹ میں گر کر جان بہاک ہو گیا پرنڈولا یار نصر پور میں آگ سے جلسنے والی خاتون انتقال کر گئی خاتون نے نظری بیان میں نند اور ساس پر آگ لگانے کا الزام لگایا تھا خاتون کا شوہر گرفتار مقدمہ درج خاتون کے بھائی کا کہنے کے بہن کے ساتھ سسرال والوں کا رویہ ٹھیک نہیں تھا کچھ عرصہ قبل سسرال والوں نے بہن کا ہاتھ توڑ دیا پاکستان سوپر لیگ سکس کے بکیاں میچز کرانے کے لئے پی سی بی کامرات پرکٹ بورٹ کی جانب سے کلیرنس مل گئی پی سی بی تمام اوپیشنل معاملات کا جائزہ لینے کے بعد تفصیلات جاری کریں موسیقی